36 گل میں کورونا کا کہہ لگتار بڑھتا جا رہا ہے راج میں کورونا سنکرمیتوں کی سنکھیا ایک لاکھ دو ہزار کے پار پہنچ گئی ہے ایک دن میں کوویڈ نائنٹین کے تین ہزار آٹھ سو انہتر نائے کیس ملے ہیں پردیش میں اب تک آٹھ سو سترہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے سواسی ویبھا کے احتیاط کے بعد بھی پردیش میں کورونا پوزیٹم مریضوں کی سنکھیا لگتار بڑھتی جا رہی ہے لوگ ڈاؤن کو لے کر آج بھی سمکشہ کی جائے گی بیٹھک میں کورونا سنکرمیت مریضوں کی سنکھیا کی سمکشہ کی جائے گی پربھاری منتری راویندر چوبے نے چرچہ کے بعد سمکشہ بیٹھک میں لوگ ڈاؤن کو بڑھانے کو لے کا فیصلہ لیا جائے گا اور اسی پر زیادہ جانکاری کا ساتھ سپریہ پانڈے لائیو ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں سپریہ لوگ ڈاؤن بڑھانے کو لے کر سمکشہ بیٹھک آج ہوگی اس بیٹھک کو لے کر کے کیا بھی تک اپ ڈیٹ مل پایا ہے سپریہ جی بلکل لوگ ڈاؤن کا یہ انتین چرن جو ہے وہ ابھی جاری ہے آج اور کل جو ہے لوگ ڈاؤن ہے اس کے بعد پھر ختم ہو جائے گا لوگ ڈاؤن کیونکہ 28 ستمبر کی رات 12 بجے لوگ ڈاؤن ختم ہونے کی جو کا وائد ہے وہ کہیں جاری تھی لیکن اب جو ہے اس کی سمکشہ پربھاری منتری رویندر چوبے کے دوارہ کی جائے گی پربھاری منتری رویندر چوبے نے دو دن پہلے ہی یہاں پر دورہ بھی کیا تھا لوگ ڈاؤن کی ویوستہوں کا جاجہ لیا تھا کہ کس طرح سے شہر میں سرکشہ ویوستہ کی گئی ہے ساتھی جو گریب تبکے کے لوگ ہیں انہیں سماجک سہستہوں کے دوارہ کس طرح سے بوجن کی ویوستہ کی جاری ان تمام سو ویداؤں کو پربھاری منتری رویندر چوبے نے دیکھا تھا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی لوگ ڈاؤن کا جو ہے پاس چھے دن بھی جانے کے بعد ہی ہم اس پر شمکشہ کریں گے اور آج جو ہے شمکشہ کی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی پربھاری منتری رویندر چوبے کا یہ کہنا ہے ساتھ ہی چھے مہمٹی کے لئے ہیں وہ ساتھ ہی چھے دیکھنے میں بھی چھے لہے ہیں لگا ہے جو ہے دو ہزار تینہ ہزار اسی طریقے سے وہ بیتے چوبیس گھنٹے میں سامنے آرہے ہیں جسے لے کر کے سواست بھاگ کی چنطہ بھی پڑھا دی ہے پہلے یہ قواید لگائی گئی تھی پہلے یہ قیاس لگائی گئی تھی کہ لوگ ڈاؤن ہے جب سے لوگ ڈاؤن اگر کیا جائے گا تو کورونا سنکرامر کا جو چین ہے اسے بریک کیا جا سکتا ہے لیکن ایسا ہوتا ہوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن کا اثر بھی اب بے اثر ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ اب لوگ ڈاؤن کے بعد بھی دو ہزار تین ہزار اسی طریقے سے معاملے نئے نئے سامنے آ رہے ہیں اور لوگ ڈاؤن پر آج ویچار کیا جا سکتا ہے یہ کس طریقے سے یہاں پر لوگ ڈاؤن بڑھایا جائے گا اس کے ساتھ ہی آم ناغریکوں کے لیے پیٹرول پر بھی پرتیبند لگایا گیا تھا میڈیکل سٹورس بھی جو وہ بھی کھولے ہوئے تھے اس میں ہوم ڈیلیوری کی مادیم سے آم جمتہ دوائی لے سکتے تھے اس کے ساتھ ہی وہاں پر بھی بھیڑ بنانے کو منا کر دیا گیا تھا تو تمام سکتیوں کے بیچ میں یہاں پر لوگ ڈاؤن لگایا گیا تھا اس کے باوجود بھی چھتیس گھر میں لگاتار سنکرامر کے معاملے ہیں جو تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اور لگاتار آکڑے جو ہے وہ ایک لاکھ سے پار بھی پہنچ چکے ہیں تو لگاتار سنکرامیتوں کا آکڑا بڑھتا ہی جا رہا ہے لوگ ڈاؤن بھی جو ہے اس کا بھی کوئی حل نہیں نکل پایا ہے اس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگ ڈاؤن جو ہے وہ ہی ایک حل نہیں ہے ایک راستہ نہیں ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ کل جو ہے لوگ ڈاؤن کو لے کر کے لوگ ڈاؤن میں علاج کو لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے اس کے بعد بھی کورونا سنکرامن کا آکڑا کام نہیں ہو رہا ہے اس وجہ سے کل ایمز کے ڈاکٹر ایمز کے ویشے شگ اور سرکاری ڈاکٹروں کی بیچ میں چرچہ بھی کی گئی جن میں یہ بھی ویچار کیا گیا بھی ویچار بھی مرش کیا گیا کہ کورونا سنکرامن میں کس طرح سے علاج کیا جانا چاہیے تو تمام احتیاط جو برتنے چاہیے تمام جو سویدھائی دینی چاہیے تو ہر طرح کی سویدھائی جیلا پرشاشان سوا سویدھاگ کے ٹیم اور اس کے ساتھ ہی راج سرکار بھی تمام طرح کی سویدھائی دینے چلے رہزر بنائے رکھید سپریہ آپ سے اپ ڈیٹس لیں گے فلال بہت شکریہ تمام رنکہ رکھ لیں بھوپال میرے